تابق وزیراعظم کی مشکلات میں اضافہ الینجی کیس میں نئی پیش رب شاہد خاکان عباسک کے جسمانی ریمان میں مزید چودہ روز کی توسی کر دی گئی سابق وزیراعظم کا جسمانی ریمان کی مخالفت سے انکار کہا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نوے روز کا ریمان دے دیں کوئی جرم ہی نہیں کیا ان کو ریمان لینے دیں بطور وزیر پیٹرولیو منپسند کمپنی کو پندرہ سال کے لیے الینجی ٹرمینل کا ٹھیکہ دینے کا معاملہ اعتصاب عدالت اسلام آباد میں جج شاہد خاکان عباسک کو عدالت میں پیش کیا گیا پروسیکیوٹر نیب نے عدالت میں موقف اپنایا کہ الینجی ٹرمینل ون سے مطالق مزید تفتیش کرنی ہے ریمان دیا جائے جس پر جج نے اس تفسار کیا کتنے دن کا جسمانی ریمان ہو چکا ہے نیب پروسیکیوٹر نے کہا ایک تالیس روز کا جسمانی ریمان مکمل ہو چکا ہے عدالت نے موقف سننے کے بعد شاہد خاکان عباسی کے جسمانی ریمان میں مزید چودہ روز کی توسی کر دی ہے دوسری طرف شاہد خاکان عباسی نے جسمانی ریمان کی مخالفت سے انکار کر دیا پر کہا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ نوے روز کا ریمان دے دیں بتا چکا ہوں کوئی جرم نہیں کیا ان کو ریمان لینے دیں واضح رہے کہ شاہد خاکان عباسی پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور وزیر پیٹرولیا من پسند کمپنی کو پندرہ سال کے لیے الین جی ٹرمینل کا چھیکا دیا جس سے قومی خزانے کو مبینہ طور پر عربوں روپے کا نقصان پہنچا انہیں اٹھارہ جولائی کو لہور سے گرفتار کیا گیا تھا جس کے بعد انہیں اسلام آباد کی اتصاب عدالت پر پیش کیا گیا تھا موسیقی